بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں اتشام الحسن جہداد گروپ بیری اٹون کراچی کے پلیٹ فارم سے ویورز آج میرے ساتھ مجود ہیں سی ای او جہداد گروپ عظیم صاحب جو کہ ایک سٹرونگ گریپ رکھتے ہیں بیری اٹون کراچی کی مارکیٹ پر تو آج ہم بیسیکلی ان سے دو قویسٹن کریں گے کہ ابھی جو ہے وہ کرنٹ مارکیٹ ٹرینڈز کیا ہیں اور جو کرنٹ مارکیٹ ٹرینڈز ہیں ان کے اکاورڈین ریزیڈنچل یا کمرشل کس پورشن میں جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہیے آپ کو جی عظیم صاحب اسلام علیکم جہداد والو تھینکیو ایتا شام کویسٹن یہ بہت زیادہ کویسٹن آج کال سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی کرنٹ مارکیٹ ٹرینڈ کیا ہے کہاں پہ انویسمنٹ کرنے چاہیے اس وقت لوگ کہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں یہ جو وہ لوگ ہیں جو شورٹرم انویسمنٹ کرتے ہیں یا میڈیم ٹرم کرتے ہیں جو لونگ ٹرم ان کے لئے مارکیٹ کا ٹرنڈ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ان کو پتا ہے کہ مارکیٹ جانی جانی ہے زمین پوپٹی کہیں بھی آپ انویسمنٹ کریں تو لونگ ٹرم میں اس نے گروہ کرنا ہی کرنا ہے آج آپ جو بھی چیز لے لیں گے سال دو سین سال بعد اس کے اندر اچھی بلی اپریسیشن آ جاتی ہے اس کی قیمتیں اچھی بلی بڑھ چکی ہوتی ہیں تو شورٹرم جو انویسٹر ہیں یا جو اپنا سیکنڈ بزنس کرتے ہیں یا وہ لوگ جن کے پاس ایکسٹرہ منی پڑی ہوئی ہے وہ کہاں پہ انویسمنٹ کریں تو اس کی ٹرنڈ کیا ہے تو اس کی لئے ٹرنڈ اس وقت پچھلے لازد دو مہینوں سے پروپٹی کے اندر پلوٹوں کے اوپر مارکیٹ جو ہے ٹرنڈ بھی کچھ سٹیبل رکی ہوئی ہے یا تھوڑی سی کریکشن لے رہی ہے جو چیز پچاس لاک کی تھی آج وہ اٹھالیس سنتالیس لاکھ میں مل رہی ہے یعنی دو تین لاکھ روپے اس میں نیچے آئی ہوئی ہے وہ باہر مارکیٹ میں تھوڑا سے کم ہے جس وجہ سے یہ لوگ رکے ہوئے ہیں انویسٹر اور انڈ یوزر یا شورٹرم انویسمنٹ والے ان کو پلوٹوں کے اندر اس وقت مارکیٹ میں کام نہیں ہو رہا لیکن ہر بندے کے پاس پیسے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں اپنے پیسے کو کیسے کروں موس کی منتلی یا سائٹ بزنس یا مین بزنس تو کیسے انویسمنٹ کو تو یہ کرنٹ مارکیٹ سنیاری ہوئی ہے لیکن اب بھی جو مارکیٹ رکی ہوئی ہے اس نے واپس اوپر جانا ہے اور this is the best time to buy buying time ہے یہ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے میں کہتا ہوں اس وقت buying time ہے اور اس وقت آپ کی پرائس اگر آپ کی مرضی کی پرائس کے اوپر چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو مرضی کی location پر چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ best ہے کہ آپ اس وقت buying چاہے پلاٹوں میں کریں چاہے apartment میں کریں چاہاں مرضی کریں لیکن جو اس وقت trend چل رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اب کیونکہ بہری رون نظر آ رہا ہے بنا ہوا یہاں پر ہر چیز نظر آ رہی ہے یہاں پر malls بن رہے ہیں یہاں پر construction بڑی speed سے ہو رہی ہے offices بن رہے ہیں showrooms shops لوگ rental کے لیے آ رہے ہیں کہ ہم مجھے اپنا business کرنا تو اس کے لیے تو اس کے لیے اس وقت لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں کہاں پہ investment کروں کہ مجھے اس سے return بھی آنا شروع ہو جائے تو میں اس وقت یہی recommend کرتا ہوں کہ آپ ایسی جگہ investment کریں جس میں price بڑھے آپ کی long term median term اور آپ کو month لی اس کے اوپر rental بھی آنا شروع ہو جائے تو جس میں اس وقت سب سے بڑی ایک option ہے کہ آپ midway کے اندر کوئی office لے لیں کوئی shop لے جو rental income بھی آپ وقت وقت first یا پھر ایسی چیز جس کی price steadily grow کرے گی جیسے کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا project ہے جس میں jasmine mall ہے اس comparison میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے village لے لیا کوئی تو village کے اندر آپ نے investment کر دی ہے تو اس کا rental up for 2 crore investment کی 11 a villa میں 50 000 rent آت ہے اس طرح sports city میں آپ نے 3 crore investment کر دی تو ہے ہمارا کہ ہمیں کس جگہ پہ جو invest کرنا چاہیے جہاں اتنی ہی جو رینڈل income ہمیں ملے لیکن جو investment کا portion ہے وہ ہمارا تھوڑا ہو یہ چیز میں اس کے موں سے سننا چاہ رہا تھے اتشام کے موں پہ اور آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے اتشام نے کوسٹن کیا یہ ہر کسٹمر کا کوسٹن ہے اب اس کا answer میں آپ کو لوجک کے ساتھ دوں گا کہ آپ کوئی بلا لے لیا چاہے آپ کتیس میں لے لیا سپورٹ سٹی بلا لے لیا تو اس کا رنٹل income کیا رہی ہے تین کروڑ کے اوپر 50 زار انکم بہت کم ریشو ہے اس کی رنٹل income کم از کم 0.5 0.6 آنی چاہیے جتنی آپ investment 0.5 0.6 آنی چاہیے تو اس کے لیے سب سے بیس اپشن ہوتی کہ آپ ایسی جگہ کمیرشل میں ہو اپنے آفیس لے لیں ایک روڑ آفیس دیں آپ رام سے ساٹھ ستر ہزار منتل رنٹل انکم آنا شروع جاتی یعنی 0.6 آنی شروع جاتی ہے لیکن اس کے اندر بھی پرائس بڑھتی ہیں لیکن اب ایک مال بن رہا جو بہت بڑا برین جیسمن مال ایک option دی اگر فل پیمٹ کر دیں اپ فرنٹ پیمٹ دیں جیسے انہوں نے گران فلور کے اوپر ساڑھے تین کروڑ کی شاپ دی ہے تین سال چار سال میں بنے گا اس وقت بہت بڑی ہوگی مین جنہ کی گیٹ کے سامنے بہرے سے انٹر ہوتے ہی مین جنہ پی پر فل پارکنگ کے ساتھ بڑی ہی پرائم لوگیشن سے زیادہ ہوگی کیونکہ لوگیشن بہت آٹسٹینڈنگ ہے جنہ کے اوپر جتنی دکان ہے اس کی بیٹ پر اس کی ہاف رائز پر آپ کو مل رہی ہے تو یہ جنہ کی دکان ایک قیمت ہوں گی تو یہ قیمت بڑھے گی اور یہ مول ہے ایک برینڈ ہے یہ برینڈ برینڈ مجھوڑ ہے تو یہ چلنا ہی چلنا ہے اس قیمت اور آپ کو اچھا بلا رینڈ آرہ رہا ہے اسی طرح بیسمنٹ میں بیسمنٹ میں ایک بہت بڑا سپر مارکٹ لے کے آرہ ہیں اور وہ شوپ آپ سے رینٹل آج سے لے رہے اور ہمیشہ کے لیے رینٹ پر شوپ کوسٹ کر رہی ہے اور آپ کو آج سے ہی پچاس ہزار کے قریب رینٹ ملے گا اور ہر سال بڑھتا جائے گا تو یہ اچھی آپشن ہے جب بنے گی آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میں رینٹ پر دوں اس کو سیل تو کریں گے تو بڑھے گی اس کی رینٹل میڈوے میں کوئی اے بی میں یا کوئی آفیس لے لیتے ہیں تو اس کو آج ہی آپ اچھی رینٹل انکم پر لے سکتے ہیں جی بہت شکریہ حضی صاحب جی ناظرین جی آپ کو سارا جو ہے وہ انہوں نے کمپریزن کر کے بتایا کہ آپ ایک جگہ پہ تین کروڑ کا ویلہ لے کے پچاس ہزار روپے رینٹل انکم لے رہے ہیں آپ ایک جگہ پہ تہتر لاکھ روپے کی شاپ لے کے اتنا ہی پچاس ہزار روپے رینٹ لے سکتے ہیں پر منت تو ناظرین اس کے لاب اگر اس پرجیکٹ کے حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کی انفرمیشن چاہیے وہ تو سکرین پر دیئے گے ہمارے نمبر سے رابطہ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بیریہ پر اپ ڈیٹس ملتی رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ